اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا میزبان ارشد حسین سید آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا زناکار عورت ومرد میں سے ہر ایک کو سو کڑے لگاؤ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ان پر ترس نہ آئے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے یہ آیت سورہ نور کی دوسری آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین ابھی احکامات نازل کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا اس صورت میں کئی احکامات اللہ رب العالمین نے نازل کر دیئے اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں واضح احکامات ہیں جس پر مسلمانوں کا عمل کرنا واجب ہے فرد ہے یہاں پر اللہ رب العالمین سب سے پہلا جو حکم نادل کر رہا ہے وہ بدکاری کے تعلق سے کہ جو لوگ بدکاری کرتے ہیں زنا کرتے ہیں ان لوگوں کی کیا سزا ہے دیکھئے جب یہ احکامات نازل نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے جو بدکاری کی سزا شریعت میں تھی وہ یہ تھا کہ بدکاروں کو ایک کمرے میں گھروں میں بند رکھو یعنی ان کو بند کر دیا جاتا تھا گھروں میں اس کے بعد پھر سورة نور کی یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی اور جس میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اسلام میں یہ مستقل سزا ایک زناکار مرد یا زناکار عورت کے لیے ہے کہ جب وہ شادی شدہ اگر نہ ہو تو ایسی صورت میں ان کو کوڑے مارے جائیں اور جو شادی شدہ ہے اس کے باوجود اگر وہ زنا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو رجم کیا جائے زانی اور زانیاں کو اور دیکھیں اس میں دوسرا جو چیز بیان کی اللہ رب العالمین نے وہ یہ کہ تم کو ان پر ترس نہیں آنا چاہیے جب آدمی حد نافذ کر رہا ہے دیکھیں یاد رکھئے یہ حد کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اسلامی شریعت سے ہوتا ہے اب ہمارے ہندوستان میں آپ کہیں گے کسی کو بھی حد نافذ کرو تو ایسا نہیں ہوتا ہے آپ بالکل اپنے ہاتھ سے کسی پر حد نافذ نہیں کر سکتے حد نافذ کرنا یہ حکومت کا کام ہوتا ہے اگر اسلامی حکومت ہے تو وہ حد قائم کرتی ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہندوستانی قانون ہے جس بات کا ہمیں حکم دیتا ہے جس پر چلنے کے لئے کہتا ہے اس طریقے سے ہم عمل کریں گے ورنہ یہ اگر اسلامی حکومت ہے تب بھی آپ حد نافذ نہیں کر سکتے وہ حاکی میں وقت کا کام ہے کہ وہ حد نافذ کریں تو اللہ رب العالمین نے اس میں یہ کہا کہ حد نافذ کر رہے ہو تم تو ان پر ترس آ کر کہ حد کو آپ چھوڑ نہ دو ورنہ کسی پر ترس آنا یہ فی نفسی ہی یہ انسانی فطرت ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ کو پریشان دکھتا ہے کوئی تکلیف میں دکھتا ہے تو آپ کو اس پر ترس آتا ہے یہ ترس یہ انسان کی فطرت ہے اس پر گناہ نہیں ہے لیکن ترس کھا کر کے اس پر حدی نافذ نہ کی جائے تو یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ گناہ ہے اور یہ غلط ہے لہذا یہ کام نہیں ہونا چاہیے اور حد ان پر نافذ کی جائے گی اور یہ حد یاد رکی یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے برائیوں سے روکنے کا شریعت نے زناکار کی حد یہ نافذ کی اب جب ایک آدمی دیکھتا ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہاں پر مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے تاکہ وہ عبرت حاصل کرے جب ایک زناکار کو وہ حد نافذ ہوتے ہوئے دیکھیں گے اس پر تو دوسرے دریں گے زنا کرنے سے زنا جیسے عدیم گناہ کی طرف برے گناہ کی طرف جانے سے وہ لوگ دریں گے لہذا اس میں عبرت ہے اس میں نصیحت ہے لیکن بدقسمتی ہے کہ آج لوگوں نے برسر اعلان اس کو انسانی حقوق کے خلاف قرار دے دیا اور کہا کہ یہ سزائیں جو ہے اسلامی حکومت کے خلاف ہیں جبکہ وہ سراسر جاہل لوگ ہیں یہ جہالت پر مبنی باتیں ہیں جب انسان جو پر سزائیں نافذ کی جاتی ہے تو اس سے اور سزائیں رکھی بھی اس لی جاتی ہے تاکہ دوسرے اس سے بچ سکے پورے دنیا کے آپ کوئی بھی قانون اٹھا لیجئے کسی بھی دیش کا قانون اٹھا لیجئے اس میں سزائیں ہیں اور اس میں لوگوں نے سزائیں رکھی ہیں جہاں پر کم سزا حل کی سزا ہے وہاں پر جرائم زادہ ہوتے ہیں جہاں پر سخت سزا ہے وہاں پر جرائم کم ہوتے ہیں تو یہ شریعت کا ہمارے بہترین اصول شریعت نے ہمیں دیا ہے کہ جس سے ایک اچھا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل ہوتا ہے اس کے تعلق سے کچھ شان نزول ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں قیامت کے تعلق سے اور ہم نے بہت ساری باتیں قیامت کے تعلق سے دیکھ لیا اللہ رب العالمین لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا پھر میدان محشر کی طرف آئیں گے لیکن میدان محشر یہ کہاں ہوگا یہ کیا ہے اس کے تعلق سے تھوڑی سی باتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آج کے درس میں رکھوں گا دیکھئے ارض محشر جس زمین پر ہوگا لوگوں کو اکھٹا کیا جائے گا وہ ہماری موجودہ زمین کے علاوہ ہوں گی جب اللہ رب العالمین قیامت قائم کرے گا تو قائنات کی ہر چیز تباہ ہو جائے گی تو یہ زمین جو ہے وہ بھی اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر دے گا اور دوسرا آسمان وہ زمین پیدا فرمائے گا چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا دیکھئے سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس زمین کو کسی اور زمین سے اور اس آسمان کو کسی اور آسمان سے بدل دیا جائے گا اور یہ سب اللہ واحد کے سامنے ہوگا تو اس میں امام شوکانی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دونوں احتمال ہے ایک تو یہ کہ تبدیلی صفات کے لحاظ سے ہو ذات کے لحاظ سے نہیں مثال کے طور پر یہ جو زمین ہیں یہ جو آسمان ہیں اس کی صفات اللہ رب العالمین تبدیل کر دے اور امام شوکانی کہتے ہیں دوسرا یہ بھی احتمال ہے کہ بزاتے خود اس زمین اور آسمان کو اللہ رب العالمین بدل دے اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں ایک اور روایت جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت علی ارض بیضاء عفراء کا قرصت نقی صحیح مسلم کی روایت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکھٹے ہوں گے جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی اور اس میں کسی کا کوئی جھنڈا یا کوئی علامت کوئی نشانی نہیں ہوگی تو اللہ رب العالمین جس زمین پر ہمیں جمع کرے گا تو اتنا یاد رکھئے کہ اس زمین کی صفات کو یا اس زمین کو اللہ رب العالمین تبدیل کر دے گا جیسے اللہ رب العالمین اچھا جب زمین اللہ رب العالمین بدلے گا تو لوگ کہاں ہوں گے تو حضرت عائشہ کی روایت سے پتا چلتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ جب آسوان و زمین بدل دیے جائیں گے تو پھر لوگ اس دن کہاں ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرات پر یعنی پل سرات پر ہوں گے اور ایک یہودی کے پوچھنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی جو روایت اس میں یہی فرمایا تھا کہ جب زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے تو اس وقت لوگ اس دن پل سرات کے قریب اندھیروں میں ہوں گے اندھیرے میں ہوں گے یعنی اس وقت لوگ پل سرات پر ہوں گے اچھا اب یہ زمین کہا ہوگی تو وہ انشاءاللہ میں اگلے درس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ رب العالمین اسی دنیا میں رکھے گا یا اس کے علاوہ کئی اور رکھے گا دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں